دوستو آج سنڈے ہے اور آج لے کر آیا ہوں آپ کے لئے سنڈے کمیٹ باکس میں پوچھے گئے چند بڑے ہی کام کے سوالوں کے جواب جو آپ کا بھی سوال ہو سکتا ہے یا اس طرح کے سوال آپ کے بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے اور اس ویڈیو میں بینہ پوچھے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب آپ کو مل جائے لیکن اگر نہ ملے تو آپ بھی جائیے اس ویڈیو کے کمیٹ باکس میں اور اپنا سوال لکھ دیجئے اگلے سنڈے کو آپ کو آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں پہلا میسج ہے اجوا وائس فور کی طرف سے ان کا میسج ہے اسلام علیکم سر میرا اسلامیک چینل ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی مولانا کی آڈیو یوز کر کے شورٹ بنا لوں تو کیا یہ ریوز کانٹینٹ ہوگا والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی یوٹیوب کے کسی بھی ویڈیو سے آڈیو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں یا کسی ایپ میں آپ اسے ایکسٹریکٹ کر کے اس آڈیو کو یوز کرنا چاہیں اپنے ویڈیو میں تو آپ یوز کر سکتے ہیں ریوز کانٹینٹ نہیں آئے گا بشرت ہے کہ جو کچھ ویڈیو میں دکھایا گیا وہی آپ اپنے ویڈیو میں نہ دکھائیں بلکہ آپ آڈیو ان کا یوز کر لیں اور ویڈیو اپنا یوز کر لیں کوئی تصویر کوئی فوٹو وغیرہ آپ اپنے ویڈیو میں یوز کیجئے اور اس کے بعد ان کے آڈیو کو اپنے ویڈیو میں آپ یوز کر کے شورٹ ویڈیو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے ریوز کانٹینٹ نہیں ہوگا انہی کا دوسرا سوال ہے کہ ایک منٹ کے شورٹ ویڈیو کے لیے کسی کی آڈیو یوز کر سکتے ہیں کے نہیں تو جی ہاں آپ کسی کے بھی آڈیو کو اپنے ویڈیو میں شورٹ ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ان کا ویڈیو ہے وہ ویڈیو آپ نہ بنائے بلکہ اگر آپ کسی کے ویڈیو کو یوز کرتے ہیں تو اپنا آڈیو رکھئے اور اگر کسی کے آڈیو کو یوز کرتے ہیں تو اپنا ویڈیو الگ رکھئے تو اس طرح اگر آپ کر لیتے ہیں تو ریوز کانٹینٹ نہیں ہوگا اور پھر تیسرا سوال دے اسلامی نیٹورک سے نے کیا ہے ان کا میسیج ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ہم نے پلے شٹور سے اقوال زرنی کی بک کھولی اور اس پر ویڈیو بنائی تو کیا اس پر ایڈ آئے گی یا نہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہاں بھائی اگر آپ پلے شٹور سے کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا کوئی بک ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں دیکھ کر کے آپ اس میں لکھے اقوال زرنی کو آپ اپنی وائس میں اپنی آواز میں ریکارڈ کرتے ہیں اور اس پر ویڈیو بنا کر یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس پر ایڈ بھی آئے گا اور وہ آپ کا چینل مونیٹیز بھی ہوگا اور آپ اس سے ارننگ بھی کمائی بھی کر پائیں گے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو بک ہے اس میں سے بھی اقوال زرنی بول سکتے ہیں یا پھر پلے ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جنہیں آپ انسٹال کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس میں لکھے ہوئے اقوال زرنی کو اپنی وائس میں اپنی آواز میں ریکارڈ کیجئے اور اسے اپنے موائل سے یا کمپیٹر سے جو بھی آپ کو دستیاب ہو جس میں آپ کو سہولت ہو اس میں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کیجئے اور اس کے بعد آسانی سے اسے اپنے چینل پر یوٹیوب چینل پر اپلوٹ کیجئے میری دعا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں اور آپ کی خوب کمائی ہو تو یہ چند سوالات تھے مجھے امید ہے ان میں سے آپ کا بھی کوئی نہ کوئی سوال رہا ہوگا اگر نہیں رہا ہے اور اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ بکس میں جائیے اور اپنا سوال لکھ دیجئے انشاءاللہ اگلے سنڈے کو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا اور اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں کسی ایسے گروپ میں جس میں آپ رہتے ہیں اس میں شیئر کر دیں تاکہ میرا یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے